اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خد اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر بردہ کرنے کے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے جسرہ وعدہ کیا آپ لوگوں سے کیونکہ میں متواتر ویڈیو بناتا جاؤں گا تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کو میں پورے طریقے سے نباؤں گا اور آج میں آپ کو بتانے والوں میں نے بریڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بریڈ کے بارے میں میں بتاؤں گا اور بریڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے پہلی یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جس طرح کے کلپ بنائے ہیں یہ خود نہیں سمجھ جاری میں نے پس بنا لیا اب میں نے ایڈڈ کر کے کس طرح لگانے اس چیز کی مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کو مٹکیاں بھی کچھ میں نے پہلے ساپ کر لی بھی کچھ آج ساپ کر کے اس کا بھی کلپ ایڈ کر رہوں گا لیکن جس نے اگر بریڈ کا چسکا لینا وہ صرف بریڈ کا چسکا بھی لے سکتا ہے اور جس نے مٹکی ساپ ہوتے ہوئے دیکھنی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں نے مٹکی جو ساپ کیا ایک بریڈ کے بعد کی ہے اور اب سے میں متواتر یہ ہی کرتا رہوں گا کہ میں ایک بریڈ کے بعد ساپ کر دیا کروں گا بے شک میرا پندرہ بیس دن دائے ہو جائے لیکن میں اس میں یہ چیز اس لیے کر رہوں کہ خدا نخص تک ابھی کے بار انسان پر ایسی آفت آجاتی ہے کہ وہ اس کے پاس 4 یا 5 مہینے ٹائم بھی نہیں ہوتا وہ اتنا مصروف ہو جاتا پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وقت پر وقت پر آپ نے نیسٹنگ چینج کی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کا ایک گیپ آتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ میری نیسٹنگ نہیں ہے اور یہ سروائیو کریں کیونکہ جو ایک نیسٹنگ ہوتی ہے اس میں اٹلیسٹ آپ دو بریڈ لے سکتے ہیں اور دو بریڈ کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم ہوتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس لئے میں کوشش کروں کے ساتھ ساتھ میں آپ ان کی نیسٹنگ چینج کیا رہا ہوں اور ہر مرٹکی میں دیکھتے جب جو بریڈ آجائے کریں اس کو فوراں سے صاف کر کے کوپیکس ڈال دیا کروں گا جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھانے بھی والا ہوں تو دوستو آپ ٹائمز آیا کیا میں آپ کو کلپ جوڑتوں کی اس طرح میرے فرس ڈے کے چکس تھے اور وہ آپ میں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے انہوں نے آپ گروت کیا میں کس طرح گنتا تھا اور بڑی زبردست قسم کی بریڈ آئی اور بریڈ جو ہے میرے پاس انہوں نے پانچ سے چھ پیر نے کیا کیا کیونکہ نیسٹنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ میں وہاں مسروف تھا تو اس وجہ سے نیسٹنگ کی کمی کی وجہ سے پانچ سے چھ پیر نے بریڈ کیا لیکن دم نمہ دم مس کا لندر بریڈ آئی ہے تو اب میں ٹائمز آیا کیا بغیر آپ آپ کو لے گے جاتا ہوں اپنی بریڈ کی طرح موسیقی 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 یہ بہت جلد دیکھنا ہاتھ روئے گا اس کے سارے پرندے اوریں گے آج لکھوال ہو جاں موسیقی نکھ کے دینام نکھ کے کس طرح ہو یہ اس کو انہوں نے زل زل دھا دیکھا یہ کونیوں پر تاہنے ہی لڑھا س کے روشڈی ہو گیا جانا کوئیش کے سو جہو ایک فرد کی زمینہ تو دوستو اب تو آپ لوگوں نے یہ عمل دیکھ لیا کہ کس طرح سے میں نے اپنی بریڈ آپ لوگوں کو دکھائی اور الحمدللہ کافی بریڈ آئی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ ضرور پول گئے گا کیونکہ تو میں اپنی زمان لوگوں کو فیس بک کو کہا رہا ہے جا بھی کسی کی بریڈ دیکھتا ہوں تو میں ماشاءاللہ ضرور بولتا ہوں اب جو میں اسے ساتھ کلپ ایڈ کرنے والوں وہ گرین فونٹ پارٹی کے چھوٹا سا ہے لیکن یقین کریں آپ کی روح کو تسکین ضرور دے گا تو پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں چھوٹا سا ہے 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 موسیقی 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 اپنی طرف سے پوری کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی ہو جائیں تو ہو جائیں اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی بریڈ دکھا سکوں گا اور اب یہ ماشاء اللہ آپ کو میرے کے آپ کے سیٹ اپ کے اندر آپ کو بالکل زبردست رونک رونک نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ پتھے ہیں یہ دیکھیں آپ دوستو اور میں تھوڑا قریب لاتا ہوں کوشش کر پنجالی کے اندر سے نظر آجے اب دیکھیں دوستو یہ سارے پتھے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بول دیجئے کوئی اپنی ب دعاوں سے یہ سب کچھا ہے یقینا آپ لوگوں کی دعائیں ہیں یہ سارے کہ اللہ باگ نے مجھے اس نے سٹیج تک پنچایا ہے اور کیونکہ مجھے پہلے بہت نبسان ہو چکا تھا تقریبا پانچ چھٹے مہینے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو چکا ہے اب میں نے کچھ مٹکیں صاف کر لی ہیں اور اب یہ لائن والی مٹکیں رہ گئی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ مٹکیں رہ چکی ہیں اس میں اس والی میں جو ہے آپ کو نظر آئے گے اب میں کوشش بھی کرتا ہوں آپ کو بچے نظر آئے اس میں دو چکس ہیں اور یہ اس نے دوبارہ دی ہیں ماشاءاللہ اللہ باگ نظر بچ سے بچائے تو یہ اس نے دوبارہ دے دی ہیں تو اب میں نے سوچا کہ اس کو چھوڑ کے اوپر کی چار مٹکیوں کو میں ہٹا دوں اور اس کے اندر دوبارہ سے نیسٹنگ کا عمل کرواؤں اور ان کے اندر کوپیکس ڈال کے دھوکے صاف سترائی کا عمل رکھوں تاکہ جس طرح میری ابھی تندرس ورطوانہ بریڈ آئی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اوپر یہ مٹکی بھی آپ دیکھیں کیا بہترین مناظر ہیں زبردست بلکل اور ساتھ د دیکھیں آپ یہ چیز دیکھ لیں آپ ابھی جالی کی وجہ سے آپ کو تھوڑی ویڈیو کوالٹی میں فرق نظر آئے گا لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتا جو یہ نیچے دیکھیں بہت رونک مچ گئی ہے میں کہوں گا رونک مچ چکی ہے میری گلونی میں اور آپ لوگوں کی دعاو سے اور میری یہ دعا ہے کہ جس بھائی نے بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں جس بھائی کے پاس بھی سیٹ اپ لگے میں اللہ باک ان کو کمیاب کرے کیونکہ ہے اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ کمیابی کیا چیز ہے اور اب انشاءاللہ آپ کو بھائی پیچھے نہیں ہٹنے والا اٹلیس اور بلی اگر اٹیک میں کرتی تو میں کبھی بھی اسٹیج میں نہ آتا ہے اور اسٹیج میں نہ آتا تو اللہ پاک مجھے اس ترقی سے نہ نوازتا ہے کیونکہ میرے لیے یہ ترقی ہی ہے اور اس میں بیچ میں میں نے ٹکٹیڈ کے میل چھوڑے دے الحمدلہ بیچ میں آدھے بچے ٹکٹیڈ بھی ہیں اور بڑا بہترین مزہ آ رہا ہے یار میں آپ کو جل تو کر رہا یہ ویڈیو بناتا چلتا جاؤں لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ اس میں دکھوں گے دیکھیں اس میں بھی آدھے پٹھے لائن پر بیٹھے نیچے تو ماشاءاللہ نیچے لسٹک پر ہے ہی تقریبا سارے پٹھے اور ڈارک ڈارک پیش کی بہترین میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے بس نشطاق بھی ہی لی وریڈ ہوئی ہے لیکن جس طرح میں ان کو خورا کے دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ بڑی ٹاپ کلاس کی چیز نکلے گی مکس کلر ہے بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ ابھی میں یہ مٹکی نکال کے کچھ جو رہتی ہیں اس کی بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ ویڈیو نکال کے نکال کے دکھا دیتا ہوں بسم اللہ یہ آپ کو کسی بانے کالونی کے اندر سے بھی نظر آنے کو موقع مل جائے گا اور یہ دیکھیں دوستو یہ چھوٹے ساتھ میں ماشاءاللہ ابھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ابھی یہ دیکھیں یہ ایک دو تین مٹکیاں سامنے لگیں گی ایک ادھر لگے گی اور ایک یہ دیکھیں اس کے اوپر سپیس چھوڑی گیا ایک یہاں لگے گی اور ادھر نیچے دو لگیں گی توٹل ہو جائیں گی بیس مٹکیاں میرے پاس اور اس کے بعد آپ کا بھائی ہے آپ کے خدمت کے لئے حاض دیکھوں گا کسی کو بھی بریڈ چاہیے ہوگی انشاءاللہ اولی بیلٹی والا سین ہے لیکن ابھی آپ کو خود اگر تھوڑا سا سین دیکھنا پڑے گا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں لیکن ابھی میں ٹار چاند نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی ایک ویڈیو خراب ہو جئی ویڈیو پاس کرنی پڑ جئی اس مٹکی میں بچے ہیں باقی آپ کو میں دکھاؤں گی ایک دو تین چار اس کو ابھی میں ہٹانے لگوں آپ کو ویڈیو بھی دکھا تو اس کے اندر میں دوبارہ سے دھو کے ابھی میں میں آپ کو دوبارہ لگا کر بھی دکھاؤں گا اور اس کے اندر میں نیچے دوبارہ نیسٹنگ دوں گا دیکھیں بلکل نیسٹنگ نہیں ہے اور اس میں ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فیدر پلگنگ کی وجہ سے میرا ایک پٹھا ایکسپائر بھی ہو چکے کیونکہ نیسٹنگ نہیں تھا اور پریڈنگ کا عمل شروع ہو تو نیسٹنگ نہیں روکنی یہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہا تھا مگر اس بات کو میں بھول گیا اب میں آپ کو دکھا تو مٹکی اتار کے بڑے طریقے سے کیونکہ میرا ج جگہ بڑی کنجسٹڈ ہے اگر خدا نخصہ میرے ہاتھ سے مٹکی چھوڑ جاتی ہے تو تین سے چار بٹس کا نیچے ایکسپائر ہونے کا خطشہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ کوپکس تو نہیں ہے لیکن کوپکس ہے کوئی دوسری برینڈ ہے اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کو ڈالتے ہوئے چار مٹکیں رہ گئے باگیوں میں میں نے ڈال دیا تھا یہ بہت بہترین چیز ہے یہ چیز جب آپ آپ کو یہ چیز کندازہ ہوتا ہے جب آپ کی بریڈز آیا ہو جائے اس سے پہلے آپ کو یہ چیز کندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور میں بھگت چک ہوں اس لئے میں اس پر ہر وقت میری کوشش ہوتی ہے سفائی اور سب سے بہترین چیز ہوتی ہے سفائی جب آپ سفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ مطمئن ہوتے ہیں مطلب اپنی طرف سے آپ 100% میں باقی ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو زائع نہیں کرتا اچھی طرح چھان کے ڈال دیں یہ دیکھیں اندر ڈال دیا میں نے اور جو لوگ یہ ڈال رہے ہیں کہ کھوککس کھا کے مرنا چاہیں پرندے تو کھوککس نہیں کھاتے ہیں پرندے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان میں سنس ڈالی بھی ہوتی ہے یہ کیا اس پر نہ چونچ مارتے ہیں ایسے کہنے کے ان میں میں اتنی سنس ہوتی ہے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور پیچھے مرسیکل کی آواز آگئی ہے اور مشتاق بھائی بھی اب آ چکی ہیں آپ کو بھی آواز آگئی ہوگی مرسیکل کی یقینات میرے میسٹکیں بھی آگئی ہیں چاروں مٹکوں میں کوپکس پورا ہو گیا ان کو میسٹکیں لگا رہت ہوں کیونکہ اندر وہ میرے گلومی جو ہے کافی تنگ ہے اس میں پرسٹک لگانے کا موقع نہیں ملتا ہے انسان کو چاروں میں نے سٹکس لگا دی ابھی مشتاق بھائی نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے اور مزید مٹکیاں ہم نے پرچیز کر دیا اور پیچھے مشتاق بھائی بھی آگئے دوستا مشتاق بھائی اپنے تجربے کے مطابق بلکل اتیادی تدبیر اور یہ میں بتاتا ہے جب میں مشتاق بھائی بھی زیرو پرسنٹ رسک والے بندی ہیں اس معاملے میں کہتے ہیں کہ مجھے کسی کو میں دس فرندے گفٹ کر دوں مجھے میں بھائی نہیں ہوتا لیکن اگر اوڑ جائے تو وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اور بلکل ایش دی ریزلٹ آپ کو ماشاء اللہ آپ نظر آ رہا ہے اور اب یہ تجربے سے آپ محضوظ ہو اور یہ دیکھیں استاذ یہ دیکھیں ان کو یہاں سمجھ نہیں آئی انہوں نے اپنے کال بھی استاذ یہ بردست ہو گیا آسن دوسری مرکی دیں استاذ جس کی مرکی تھی میرا خیال اس نے پیچان لیا گی میری جگہ بھی آگئی ہے اور کوپیکس کے بارے میں مستاد بھئی یہ کہ لوگ درتی ہیں کہ ہم کوپیکس کے پرندہ مر نہ جائے یا یہ وہ تو کچھ گوئی نے اس کے بارے میں میں نے بھی بتایا آپ کو بتایا کچھ بھی نہیں ہوتا لات آداد ویڈیو موجود ہیں اور یہ تو مٹکی کے اندر ڈال رہے ہیں کالونی کے اندر ڈالو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایکوئریم اغیرے کے لیے منع ہوتا ہے وہ کوپیکس پہ احتیاطیں لکھی ہیں ہی ڈال گیا اور دوستو دوسری مٹکی بھی ماشاءاللہ لگ چکی ہے اور مرکس سسٹم ایڈجس پڑی ہو جائے گی اور اب سکری ملکی بھی بھاری ہے اور مستاد بھاری میری کالونی کے بارے میں رونک جو لگ گئی ہے ماشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بس ماشاءاللہ جو اس کا خواب تھا وہ پورا ہو گیا اور کالونی بناتے وقت ہم یہی چیزیں سوچ رہے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جب یہ بھی بھر جائے گی اور وہ دن آ چکا ہے اور یہ اب بھر چکی ہے ماشاءاللہ وہاں پہ ایڈجس نہیں ہوئی تو انہوں نے نیچے لگا دی جو اتنا کام پہلی ہی ہوتا ہے اس کو کر لینا چاہیے اصل میں بیسکلی چاہیے یہ تھا کہ نمبرنگ کے ساب سے جو اس کو اتارتے لیکن نمبرنگ کے ساب سے نہیں اتری آپ لوگ نمبرنگ کے ساب سے اتارنا آپ کو پتا ہو کہ کون سی مٹکی کی ڈائریکشن کہاں پہ تھی اب ہم اندازے کے مطابق دیکھیں گے کسرا لگاتے ہیں کل میرے سے مٹکی یہاں گرنے والی بھی دیکھیں اللہ بات نے کرم کیا اور بج گئی اور انشاءاللہ اور یہ ہم کمیاب ہوگے اور آج کا ٹاپک ہم نے یہی پہ پہر کیا اور انشاءاللہ آپ سے جو نئی پریڈنگ آئے گی آپ سے بھائی کا وعدہ ہے کہ پل پل کی رپورٹ آپ کے ملتی رہے گی کلونی کے اندر پہلے دن کے چیک دوسرے دن کے چیک اسی طرح جس طرح جس طرح چلتا رہے گا لیکن لگتا ہے یہ پسند نہیں آئی ہے اس کا تار گمائیں گے سینٹر ہول اس کا بلکل خوبصورتی کے ساتھ لائیں گے یہ تھوڑا سا رائٹ سائیڈ پر موڑ رہا تھا اس کا بھائی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا میں نے کس طرح سے بریڈ لی اور آپ لوگوں کو بڑا مزا ہے گرین فوٹ پارٹی بھی یقین کر آپ کے لیے عام ہوگی لیکن اس بار جو میں نے گرین فوٹ پارٹی کر رہی جیپ سی ایک روح کو تسکین دے رہی تھی بڑا زبردست محول لگ رہا تھا اور اس میں خاصی آپ لوگوں کے لیے یہ جو لوگ میرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو پتھا جو ہے وہ نہیں کھاتا اتنے دنوں میں نہیں کہا تھا میرے تو بھی مٹکی سے ہوتھ رہا تھا تو آپ نے ایک پتھے کو نوٹ کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے سرکل بھی کر دیا تھا کہ اس پتھے کو آپ نوٹ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پتھا تو نہیں آسکتا کالی پھول بلیک چونج پہ بھی اس نے گریل پھولٹ اٹھانا شروع کر دیا یہ ٹوٹل کمال ہوتا ہے انسانی کمال نہیں ہے اس کی یہ ہے میڈیسن جب ٹائم پر ہو کیلشم آپ کا ٹائم پر ہو آپ کا وائڈلین سیرپ ٹائم پر ہو آپ کا کٹل بونڈ ڈلا ہو تو آپ پولیسول سے بھی دور رہیں گے اور آپ کے پتھے بھی بہت جلزی سیلپ پر آئیں گے تو دوستو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں پرندے اور پرندوں والے ترقی کرتے رہیں ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ